اسلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک شاندار مووی کا ریویو شیئر کروں گا جی ہاں ناظرین یہ پاکستانی مووی ہے جو کہ کل جمعے والے دن یہ سینیما گھروں میں لگی تھی جی ہاں ناظرین میں نے وہاں پھر چھپکے سے ایک سین ریکارڈ بھی کر لیا تھا اور آج میں اس مووی کا پورا سین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آخر اس مووی کی کہانی کیا ہے تو ریویو دیکھنے سے پہلے ابھی جلدی جائیں اور اپنا ٹکٹ بک کرائیں اور ایک اچھی مووی کا مزہ لیں تو پھر آخر کار بہت عرصے بعد ایک پاکستانی مووی ریلیز ہوئی اور کیا خوب ریلیز ہوئی مطلب آپ فل انجوائی کر کے ہی اٹھتے ہیں لیکن اگر آپ مووی دیکھنے جا رہے ہیں تو یہ سوچ کر ہی جائیں کہ یہ ایک پاکستانی مووی ہے اور پاکستانی سینیما ابھی آہستہ آہستہ پیرو پر کھڑا ہو رہا ہے سو زیادہ بجٹ وغیرہ کی امید نہ رکھیں تو ناظرین پھر کہانی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ایک کالیج کا گروپ ہوتا ہے جو کہ ایک ڈراما کمپیٹیشن میں حصہ لیتا ہے وہ ڈراما کمپیٹیشن دراصل بنگلہ دیش میں ہونے جا رہا ہوتا ہے یعنی اس گروپ کو بنگلہ دیش میں جا کر پرفارم کرنا ہوگا اور یہ گروپ اپنے لیے 1971 کے ٹاپک کو چن لیتا ہے مطلب تب کیا ہوا تھا بنگلہ دیش اور پاکستان کیوں الگ ہوئے تھے کیوں ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے کیوں ابھی تک ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں وغیرہ وغیرہ اس آئیڈیا کے کچھ لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن وہ گروپ اس گروپ کے میمبرز اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں اور اگزیمز کے ساتھ ساتھ ڈراما کی تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا مطلب پہلے بلال کو سجل کا سینئر دکھایا ہوتا ہے لیکن پھر اگزیمز کے وقت دونوں ایک ہی حال میں ایک ہی پیپر دے رہے ہوتے ہیں کیا مطلب ہے یار جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے سینئی ماہ سے ویڈیوز شوٹ کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے علاوہ شہریار منور جو کہ منظر صحبائی کا کردار ادا کر رہی ہیں ان کا کردار مووی میں بہت چھوٹا سا ہے لیکن سب سے مزے کا ہے آپ اس کردار کے ساتھ بلکل اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کردار کے دکھ آپ کو اپنے دکھ لگتے ہیں ان شارٹ 1971 کے واقعات ہم اس کردار کے بدولت دیکھ پاتے ہیں تو ناظرین میری طرف سے اس فلم کو پانچ میں سے چار سٹار ملیں گے تو ناظرین آپ لوگ پوچھیں گے کہ پانچ میں سے چار سٹار ہی کیوں دیئے گئے تو اس کی وجہ و ہاتھ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے چار سٹار کس لیے دیئے پہلا سٹار نئے کنسپٹ کے لیے مطلب اس ٹاپک پر ہم نے پہلے کبھی مووی نہیں دیکھی سو نیا اور فریش کنسپٹ ہے دوسرا سٹار سجل علی اور بلال عباس کی ایکٹنگ کے لیے تیسرا سٹار نئے اور فریش کاسٹ کو دیکھنے کے لیے چوتھا سٹار سپیشل اسٹیج ڈراما کے لیے جو آخر میں دکھایا گیا مطلب کمال لائننگ وغیرہ سب کچھ کمال تھا تو ناظرین پانچوں سٹار جو کٹے گا وہ اس بات کے لیے کہ مووی میں امن پیس کی بات کی گئی لیکن پھر بھی سارا الزام انڈیا پر ہی کیوں مطلب میں انڈیا کو سپورٹ نہیں کر رہا بے شک وہ ہمیں اپنی فلموں میں برا بھی دکھاتے ہیں لیکن کیا ہم بھی پھر ویسا کریں گے مطلب یہاں غلطیاں سب کی تھی انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان تینوں کی لیکن تارگیٹ آخر میں صرف ایک ملک کو ہی کیوں کیا گیا اس کے علاوہ باقی مووی پرفیکٹ تھی لیکن اگر تھوڑی بہت غلطیاں نظر آ بھی جاتی ہیں تو انہیں یہ سوچ کر ابھی پاکستان کی فلم انڈسٹری پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے ابھی شروعات ہے تو پھر آپ خود بخود نظر انداز کر دیتی ہیں اور ایک اور بات جو لوگوں کو بہت بری لگ رہی ہے اور مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے کہ مووی میں فضول سانگز وغیرہ نہیں ڈالے گئے کیونکہ مووی کا تھیم ہی کچھ ایسا تھا کہ سانگز کی ضرورت ہی نہیں تھی اور جن سانگز کو مووی میں ڈالا گیا تھا وہ مووی کی ضرورت تھی خاص کر کے وہ سانگ ہم لائے ہیں طفان سے کشتی نکال کر یہ میرا فیورٹ سانگ ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یاد ماضی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ